دوستو جب کسی کو کوئٹ کا نیا ورک بیزا ملتا ہے انڈیا میں جو بھی پروسس ہے میڈیکل اسٹامپنگ بغیرہ کا ختم کرنے کے بعد ہر کسی کا مند میں ایک ہی ڈاؤٹ آتا ہے کہ ہمیں کوئٹ ایرپورٹ میں کون دینے آئے گا کوئٹ میں جانے کے بعد کیا پروسس ہے کیسے ہمیں میڈیکل کرنا پڑے گا کتنا پیسہ کا ضرورت ہوگا کیسے فنگرپرنٹ دینا ہے ہمیں ہمارا جو انڈری بیزا ہے اس کو چینج کر کے کیسے ورک پارمیٹ میں ہمیں کنوارڈ کرنا ہے تک ہم کام پہ لگ سکتے ہیں سب بہت سارا ڈاؤٹس آ جاتا ہے مند میں تو بہت لوگوں کا میسیجز پر ملتا ہے بہت سارے لوگوں کا کومنٹ میں ملتا ہے تو سوچا آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کا یہ سب ڈاؤٹ کلیر کر دو تو بیڈیو کے انٹرکس ضرورت ہے کیا ایک چینج کو پہلی باہر دیکھ رہے ہو تو چینج کو سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل ایک کو پریس کیجئے تک کہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گیٹس کوئٹ کا نیا ورک بیزا جب بھی کسی کو کوئٹ کا نیا ورک بیزا ملتا ہے تو جیدہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ انگیا میں ہمیں کیا کرنا ہے بیزا ملنے کے بعد میڈیکل کرنا ہے اسٹامپنگ کرنا ہے امیگریشن کلیر نہیں ہے تو امیگریشن کرنا ہے اس کے بعد کوئٹ کا ٹکٹ لینا ہے کوئٹ آنا ہے یہ ارپورٹ میں آنے کے بعد آپ کیسے نکل کے آوگے کیونکہ آپ کو کوئٹ کا کچھ آتا پتا نہیں ہے یہ ارپورٹ سے آپ کو کون لینے جائے گا آپ کا روم کہاں پہ ہوگا کیسے آپ کو پتا چلے گا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کمپانی کا بیزا میں کوئٹ میں آتے ہو اسی بھی کمپانی کا بیزا میں تو ارپورٹ میں آپ کو لینے کے لیے کمپانی کا آدمی جائیں گے آپ کو ارپورٹ سے پک اپ کریں گے ابھی آپ کو پہچانے کے کیسے آنے سے پہلے آپ سے فوٹو لے لیا جائے گا یا کوئی بھی آپ کا نام لے کے ارپورٹ میں کھڑا رہے گا آپ کو ریسیب کرنے کے لیے اگر آپ گھر پہ آ رہے ہو تو آپ کا جو بھی کفیل ہے کفیل جائیں گے آپ کو لینے کے لیے یا کفیل کا جو سیبل ایڈی ہے اورجینل سیبل ایڈی لے کے کوئی بندہ کو بیجا چاہے گا آپ کو پکاپ کرنے کے لیے یہ ہو گیا آپ کا ایارپورٹ سے روم تک آنے کا پروسس دوسرا جو سوال ملتا ہے کہ کوئٹ میں جانے کے بعد کیا ہمیں فیٹ سے میڈیکل کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اندیا میں کر لیا ہے تو ہاں کوئٹ آنے کے بعد بھی آپ کو میڈیکل کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی آپ کا ایک بار میڈیکل ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ کا میڈیکل ہو جائے گا میڈیکل فیٹ ریپورٹ ملنے کے بعد ہی آپ کا ایکامہ لگے گا مطلب آپ کا ورک پرمیٹ بنے گا تو جب آپ ایارپورٹ سے روم تک پہنچ جاؤ گے آپ کو ریسٹ دیا جائے گا دن کے لیے یا دو دن کے لیے آپ کو ریسٹ دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو لے کے جائے جائے گا فنگرپرنٹ دینے کے لیے ایک بار آپ کا فنگرپرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہو گا آپ کو میڈیکل کے لیے لے کے جائے جائے گا تو میڈیکل میں جانے کے بعد جیسے سیم انڈیا میں جو میڈیکل آپ نے کیا ہے آپ کا ایکس رے ہو یا آپ کا بلاڈ پیسٹ ہو سیم ایسا میڈیکل کوئٹ میں بھی ہوگا میڈیکل کرنے کے بعد آپ واپس آ جاؤ گے ایک دن دو دن اپتے دن کے اندر آپ کو ریپورٹ مل جائے گا ایک بار آپ کا جب میڈیکل فٹ ریپورٹ مل جائے گا اس کے بعد ہی آپ کا ایکامہ بنے گا مطلب آپ کا ورک پارمنٹ بنے گا اس کے بعد میڈیکل فٹ ریپورٹ ملنے کے بعد ایک بار جب آپ کا ورک پارمنٹ مل جائے گا اس کے بعد سے آپ کام شروع کر سکتے ہو آپ کام کر سکتے ہو یہ جو پروسس ہے فنگر پرنٹ کا ہو یا میڈیکل کا ہو یہ آپ کا کمپانی کا ترو ہی کیا جائے گا اس لیے اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گھر پہ بھی آوگے تو یہ آپ کا کفیل کے ترو جو آپ کا ایمپلوئر ہے ان کا ترو ہی کیا جائے گا تو یہ پورا پروسس یہاں پہ آنے کے بعد کمپانی یا ایمپلوئر کے ترو ہی کیا جاتا ہے تو اس میں جو بھی پیسہ لگے گا جو بھی خرچہ ہوگا یہ کمپانی کا طرف سے ہی دیا جائے گا یہ آپ کا ایمپلوئر کا طرف سے ہی دیا جائے گا آپ کو پیسہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے انٹری کرنے کے بعد پورا پروسس کمپانی کا سائٹ سے ہی ہینڈل کیا جائے گا تو گئیز آشکرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی سسکرائب کرنا نہ بولے شکریہ شکریہ شکریہ